نمازکار ون انڈیا ہندی میں آپ کا سواگت ہے سوشان سنگھ راجبوت کی صندگت موت کو ان کی پورت مینجر دیشا سالیان کی موت سے بھی جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے مومبائی پولیس سوشان کی طرح ہی دیشا کی صندگت موت کو بھی لگ بھگ حتیہ ہی مان کر پچھلے قریب دو مہینے سے جاج کا دعویٰ کر رہی ہے یہ دونوں ایسے کیس اتنے ہائی پروفائل ہو چکے ہیں کہ اس میں روزانہ نئی نئی باتیں سامدھ آ رہی ہیں اب دیشا سالیان کی ایک قریبی دوست نے ورسپ میسج کے ذریعے ان کی کتھس سوسائٹ والی تھیوری کو لے کر بہت بڑا دعویٰ کیا ہے انڈیا ٹھوڑے کی خبر کے مطابق انہیں دیشا سالیان کی ایک قریبی دوست سے ورسپ کے ٹیکسٹ میسج ملے ہیں جس سے یہ پتا چل سکتا ہے کہ اصل میں آج اور نو جون کے درمیانی رات اس کے ساتھ کیا ہوا تھا بتا دے کہ ابھی تک ممبئی پولیس یہی دعویٰ کرتی رہی کہ دیشا نے ممبئی کے ملات میں ایک بیلڈنگ کی چودھوی منزل سے چھلانگ لگا کر خودکوشی کر لی تھی دیشا کی موت کے ٹھیک چھے دن بعد بولویڈ ابنیتا سوشان سنگ راجپود کا شاو بھی ان کے باندرہ والے فلیٹ میں سندھگد حالات میں ملا تھا قریب ڈیر مہینے تک دونوں معاملوں کو الگ الگ کیس کی طرح دیکھا جا رہا تھا اب دیشا کی دوست نے جس میسج کو شیئر کیا ہے اس کے مطابق یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اس رات سالیان اپنی دوستوں اور منگیتر کے ساتھ پارٹی کر رہی تھی لیکن پارٹی میں زیادہ شراب پی لینے کے بعد وہ ڈپریسٹ ہو گئی اور اس نے بولنا شروع کر دیا کہ کوئی کسی کی فکر نہیں کرتا اس پر ایک دوست نے دیشا سے کہا کہ وہ پانچی خراب کر رہی ہے اس کے بعد وہ کمرے میں چلی گئی اور اندر سے لوک کر لیا کچھ دیر بعد جب اس کے منگیتر اور دوستوں نے دروازہ کھٹ کھٹ آیا اور اس نے جواب نہیں دیا تو انہوں نے دروازے کو جبرن توڑ دیا اور دیکھا کہ وہ بالکنی سے نیچے گری ہوئی ہے پھر سبھی لوگ بھاگ کر نیچے آئے پھر وہاں سے اسپتال لے جایا گیا جہاں اسے مرد خوشید کر دیا گیا یہ ڈیٹیلز اس میسیج کا حصہ ہے جو دیشا کی کسی قریبی دوست نے اس پانچی میں موجود دوسرے کسی دوست سے ہوئی باتچیت کے آدھار پر شیئر کیا ہے اس خبر میں فلحالتہ ہی تمام اپ ڈیٹس کے لیے بنے رہیے ون انڈیا کے ساتھ